اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا کھلا سکے گا اگر وہی آپ فرض کریں کہ اس کو پانچ بچے ہوں گے تو اس کو زورا شاید پانچوں کو برابر صحیح تعلیم نہیں دے پائے گا شاید صحیح نہیں کھلائے پائے گا تو اسلام میں یہ کیوں حکم ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں یہ ایک پہلا سوال تھا مولانا دوسرا میں آپ کا آپ سے بایدری کیا ہوں تو اس کا ڈاکیمنٹ میرے پاس سے چلے گیا ہے تو آپ سے وزارش ہے جو وزارش پڑتے ہیں ہم صبح شام اس کو اپنی سائٹ پر ڈال دیں تاکہ ہمیں پھر سے وہ مل جائے جزا کرنا ہوں بہت چکی ہے ماشاء اللہ ماشاء انڈیا سے کال کرنے آپ اور آپ نے سوال کر دیا کہ مسلمانوں کو حکم کے زیادہ بچے پیدا کریں تو لہذا ایک بچہ پیدا کریں تو اس کے لئے آسانی ہے کھلانے پیلانے میں تو لیکن پانچ بچے پیدا کریں تو مشکل ہوگی ہاں اگر کھلانا پیلانا اببہ کا کام ہے اور اببہ رازق ہے اببہ رزاق ہے تو پھر تو آپ کو یہ concern ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے کہ اببہ بچارہ کیا کرے گا اببہ ایک ہے ایک بچہ ہو تو اببہ کے لئے آسانی ہے کیونکہ یہی رازق ہے اس بچے کا یہی رزاق ہے اس بچے کا تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو آپ یہ concern آپ کا درست ہے آپ اس پر بھی logicalی سوچیں کہ بھی ایک ہی بچہ ہونا چاہیے تاکہ کم ہوگا تو جا وہ کم خرچائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رازق یا رزاق اببہ نہیں ہے بلکہ ربہ ہے اببہ نہیں بلکہ ربہ رازق ہے خود اببہ کا بھی رازق ربہ ہے تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہو چاہیے اور ربہ کے بارے میں ہمارا ہے اور مومن کا اسلام کا belief یہ ہے کہ اس کے بعد اتنے خزانے ہیں کہ وہ خزانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تو وہ ایک یا دس کو بھی اسی طرح کھلا سکتا ہے تو لہٰذا جو ہے اور ہمارے ایمان یہ ہے کہ ربہ رازق ہے اور اللہ نے یہ بات جو ہے قرآن کریم میں خاص طور پر ہمیں بتلا دی کہ نَحْنُ نَرْزُكُكُمْ وَيَاہُمْ تمہیں بھی ہم رزق دیں گے تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم دیں گے ہر ایک کا الگ الگ رزق ہے اس کا جو مقدر ہو ہم اس کو دیں گے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق یہ رزق سب کو دیتا ہے بلے پانچ بچوں یا دس بچوں بندہ غریب ہو یا امیر ہو جس کا رزق ہی جتنا لکھا ہے اس کو ملنا ہے ملنا ہے اس کو پہنچتا ہے لہذا اس بارے میں یہ سوچنا یہ ایمانیات کے خلاف ہے ایمان کے کمزوری کی علامت توقل کے خلاف ہے کہ بھی بچے کم پیدا کریں گے تو کم خرچ آئے گا تو ورنہ صورتحال تو ایسی بھی آج دیکھی ہے کہ ایک بچہ ہے اور ایک میاں بیویں انہوں نے اس ویسے خودکشی کر لی کہ بھی یہ بچے کو پالنا مشکل ہے کہ کیا مطلب بھی ایک بچہ تو پالنا آسان تو اس نے کیوں خودکشی کر لی اس کا مطلبی ہو کہ ایک ہو یا دس ہو یہ تو رازی کے رزق کے خزانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس کیلئے کتنا رزق اتا رہا ہے غربت آئے تو ایک کو بھی پورا کرنا مشکل اور غربت نہ آئے اللہ کی رحمت رہے تو پانچ کو بھی کھلانا آسان لہذا یہ مسلمان کے لئے سوچنا ہی ایمان کے خلاف ہے تب ہی قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہہ دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کیونکہ ہم ان کے رازک ہیں آپ رازک نہیں ہیں آپ کا تو ہاتھ استعمال کرتے ہیں رزق ہم دیتے ہیں جیسے ہم غریبوں کو دیتے ہیں نا تو ہاتھ ہمارا استعمال کرتا ہے اللہ اصل میں رزق کو اللہ دیتا ہے تو ہمارا ہاتھ استعمال ہوتا ہماری زبان استعمال ہوتی ہے ہمارا وجود استعمال ہوتا ہے ہم ایک واسطہ ہیں تو واسطے کی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ واسطے کو اللہ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا میرے ذریعے سے اللہ نے اس کو رزق دلوا دیا یہ اللہ کی رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ میں اس کو بھی پالتے ہیں انسانوں بھی کسی کا پالنے والا نہ ہو تو اللہ تبارک وطالعہ جنگل کے دریندوں سے پالتے ہیں لہذا آپ جانتے ہیں کہ شداد کا واقعہ جو اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ تھا جس نے جنت بنائی جس جنت کی مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور نبی کے ایک صحابی نے جنت دیکھی تمیم داری نے تو وہ جنت بنانے والا شداد کیا تھا اس کو انسانوں نے نہیں پالا جنگل کے دریندوں نے پالا انسان ختم ہو چکے تھے مر گئے تھے اس کو پالنے کے لیے تو اس کا مطلب اللہ تبارک وطالعہ نے جنگل کے دریندوں کو ذریعہ بنا تو ان کے یہ ایمان جب بختہ ہوگا کہ بھئی جو اللہ تبارک وطالعہ ہی پالنے والے ہیں تو پھر آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی ورنہ ورنہ تو امریکہ جیسے دنیا میں بھی آپ کو ہوم لیسے نظر آتے ہیں جن کے پاس نہ رہنے کو مکان ہے نہ کھانے کو روٹی ہے اور یہاں جو مختلف بریجوں کے اندر بیچارے پڑے ہوتے ہیں سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں جبکہ پوری دنیا امریکہ دوڑ رہی ہے کہ یار ہمیں وہاں پہ جائیں تو ہمیں سودا حال ہو جائیں گے اپنے ملکوں میں پلازے بنا لیں گے گھر بنا لیں گے امریکہ جائیں گے ڈالر کمائیں گے پیسہ آئے گا یہ خود امریکہ کی اندر ہوم لیس کیوں پھر رہے ہیں وہاں پر غریب کیوں پھر رہے ہیں مانگتے ہوئے وہاں اتنے بیکر سڑکوں کے اوپر جائے ہیلپ ہیلپ کے لے کے پھرتے لوگ اس کو ایک ڈالر دو ڈالر دے دیتے ہیں اور جہاں ان کے پکھانے کو دوڑ کی روٹی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ رازق وہ ہے جس کو دیتا دیتا ہے جس کو نہیں دیتا نہ دیتا وہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ یفسد رزق نہیں ہے جس کا چاہیے رزق کھول دے جس کا چاہیے یقبیز جس کا چاہیے رزق روک لے یہ وہ فیصلے کر رہا ہے مانا امریکہ جو ساری دنیا کے بھوکوں کو کھلاتا ہے اپنے ملک کے اندر ہوم لیسوں کو کیوں نہیں ان کو سب کو ہوم دے دیتا کیوں نہیں سب کو دوڑ کی روٹیوں انجام کر دیتا اس کا مطلب ہے کہ رازق اللہ ہے کوئی شخص نہیں ہے ہاں اللہ استعبال کرتا اس کو اس لئے جانا یہ لاجکی سوچنا یہ ایمان کے خلاف ہے کہ جو ایک بچے کو اچھا پال لے گا اور دس بچوں کو اچھا نہیں پال سکے گا یہ لاجک آپ کا درست نہیں ہے کہ مانی آپ کے خلاف ہے بہت شکریہ حضرت تفصیل سے جواب دیا آپ نے ضروری تھا بہت شکریہ